بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور کو جو زبا کرتے ہیں اس کے چند ضروری مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس سے آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی اور وہ جانور اس کا گوشت بالکل حرام ہو جاتا ہے اس کو سمجھئے گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر پانچ صفہ نمبر ایک سوڑ بانوے پہ یہ چند مسائل ملیں گے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھئے گا آپ جانور کے گلے میں جو چار نالی ہوتی ہیں اور جو چار رگیں ہیں ان میں سے ایک رگ جو ہے جس کو ہم کھانے پینے کا رگ کہتے ہیں یعنی کھانے پینے کی غزہ کی نالی کہتے ہیں اس راستے سے وہ کھانا کھاتا ہے جانور پانی پیتا ہے اور دوسرا راستہ ہے وہ سانس کا راستہ ہوتا ہے سانس کی نالی ہوتی ہے اس سے وہ سانس وہاں سے لیتا ہے اور جو دو رگیں ہیں جس کو ہم شہرگ کہتے ہیں جس کے ذریعہ وہ خون جانا آنا کرتا ہے اس کے گلے سے یہ چار رگیں ہیں چار نالیاں ہیں ان میں سے جو پہلے میں نے جن دو کا ذکر کیا ہے جس سے کھانا کھاتا ہے اور جس سے جو ہے سانس لیتا ہے جانور ان دو رگوں کا کٹنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شہرگ میں نے کہا ہے جو نالی ہوتی ہے جس سے خون جانا آنا کرتا ہے جانور کے گلے میں تو وہ جو خون کی جو دو رگیں ہیں ان میں سے کوئی سے بھئی ایک رگ کا کٹنا ضروری ہے یہ تین رگوں کا کٹنا ضروری ہے اگر ان تین رگوں میں سے کوئی ایک بھی رگ چھوٹ جائے تو جانور بالکل حرام ہو جائے گا اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا اب کیا ہوتا ہے ذرا سمجھے گا جانور کو زبا کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا حرام رہے گا اب دیکھئے ہوتا کیا ہے کوئی آدمی زبا کرتا ہے اپنے جانور کو اور ایسا ہے صحیح بھی ہے جو قربانی خود جس کے نام سے قربانی ہے وہی اپنا جانور زبا کرے یہی بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا ہے تو جب وہ آدمی زبا کرتا ہے آدھا زبا کیا رہتا ہے اب قسائی جو ہے جلدی سے دو 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 مجھے دو کہہ کے لے کے زبا کر دیتا ہے اب ایسی صورت میں وہ بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں قسائی حضرات میں ان کی جو ہے اس طرح نہیں کہتا ہوں کہ بہت غلط صلت ہے ایسا نہیں کہتا ہوں ان لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے جانتے نہیں ہیں تو ان کو بتانا چاہیے وہ لے کر ایسے ہی کار دیتے ہیں دیکھیں یہ غلط ہے اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا اور وہ ایسے ہی اس کے ہاتھ سے چھوڑی لے کر کار دے گا اگر وہ تین رگ کٹے نہیں تھے تین میں سے کوئی ایک بھی رگ باقی تھا جو میں نے ابھی تین رگ کا ذکر کیا جن کا کٹنا ضروری ہے اگر وہ تینوں میں سے کوئی ایک رگ ابھی کٹا نہیں تھا اور یہ لے کر اس کے بعد کٹا ہے بسم اللہ پڑے بغیر تو پھر قربانی بھی نہیں ہوئی جانور بھی حرام ہو گئے آپ کا اگر وہ تین رگ پہلا آدمی کٹ چکا تھا جو بسم اللہ پڑ کے کٹ رہا تھا اب اگر اس کے بعد وہ تین رگ کٹ گئے تھے جن کا کٹنا ضروری تھا اس کے بعد ایک ہی رگ باقی تھا اس کے بعد وہ لے کر کٹا ہے یا چاروں رگ کٹ دیئے تھے اس کے بعد لے کر وہ کٹا تھا آگے سے اس کے بعد پھر زیادہ کچھ اور کٹا تھا تو ایسی صورت میں جانور حرام بھی نہیں ہوگا اور آپ کی قربانی بھی درست ہو جائے گی یہ سمجھے گا ہوتا یہ ہے کہ جرح مسئلہ سمجھئے جو آدمی چھوری چلا رہا ہے اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے دو آدمی چھوری چلا رہے ہیں دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے چار آدمی مل کر ایک چھوری چلا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے جو آدمی چھوری نہیں چلا رہے ہیں جانور کو پکڑے ہوئے ہیں چاہے گلے کو پکڑے ہیں پیر کو پکڑے ہیں کہیں بھی پکڑے ہیں چھوری کو پکڑے نہیں ہیں چھوری میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے یا جو اور دیکھنے والے ہیں یا جن لوگوں کے نام سے قربانی ہو رہی ہے صرف وہی آدمی جو چھوڑی چلا رہا ہے اس کے لئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے اسی طرح اگر دو آدمی زبا کر رہے ہیں ایک آدمی آدھا زبا کیا دوسرا آدمی چھوڑی لے کر اور آدھا زبا کیا ایسی صورت میں دونوں کے لئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری اگر دونوں میں سے کوئی ایک پڑھا تھا تو پھر جانور بلکل حرام ہو گیا کیونکہ ایک دوسرے نے جو پڑھا ہے وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیا اسی لئے اس باریکی کو سمجھئے گا قصائی حضرات چھوڑی لے لیتے ہیں فورا زبا کر دیتے ہیں ان سے پہلے بتا دیجئے اگر مجھ سے چھوڑی لینا ہو تو چھوڑی لے کر فورا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آگے کٹیے گا ورنہ مت کٹیے گا جانور بلکل حرام ہو جائے گا اس مسئلے کو آپ لوگوں کی ذمہ داری میں چھوڑتا ہوں دوسروں تک پہنچائیں اپنی قربانی کو بچائیں اور جانور بلکل حرام گوست پھر ہو جائے گا آپ کے لئے کھانا اگر ایسی غلطی آپ کریں گے اس کو بھی سمجھئے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں